صلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسانو ما غرکا بربک الكریم صدق اللہ المولان العظیم وصدق بلغن رسولہ النبی الامین الكریم ونحن وعلا الزالقل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک تعالی فی شان حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیک السید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج میں آپ کے سامنے آن لائن گفتگو کر رہا ہوں آج جو حالات ہیں محترم پوری دنیا لاکڈاؤن ہے بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مکمل لاکڈاؤن کا یہ دوسرا پارٹ شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے ہمیں آپ کو سبی حضرات کو اس لاکڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس میں سب سے بڑی جو فکر اور پریشانی کی بات ہے پلجھن اور غم اور فکر کی بات جو ہمیں ہر وقت گھیرے رہتی ہے کہ ہم مساجد سے دور ہیں یعنی ہمارے لئے مسجدوں کا دروازہ بند ہے اب کرونا وائرس نام کی جو یہ وبا عالمی سطح پر پھیلی ہے ہمارے ملک ہندوستان میں یہ احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ قدم اٹھایا گیا کہ تمام مذہبی مقامات کو بند کر کے وہاں لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیا جائے جس سے اس کرونا وائرس کا یعنی ٹرانسکمیشن ہو سکے اور ہمیں اور آپ کو پیاروں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے جیسا کی ہمارے اور آپ کے اور سارے عالم کے آقا تاجدار مدینہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب جس شہر میں آپ ہوں اور وہاں کوئی وبا پھیلیں تو اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر میں نہ آئیے اور دوسرے شہر والے اس شہر میں نہ جائیں اور لوگوں سے کم ملاقات کا معاملہ رکھیں تو یہ وبا آج پھیلی ہے یہ کرونا وائرس آج پوری دنیا کو لاک ڈاؤن ہونے پہ اس کرونا وائرس نے مجبور کر دیا ہے مگر ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال قبل امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو حضور نے اطلاع دی تھی حضور نے فرما دیا تھا کہ ایسی وبا جب پھیلے ایسی بیماری جب پھیلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں بھی ظاہری حیات میں پلیک تعالی کی بیماری پھیلی تو اس وقت بھی یہ ساری گائیڈ لائنز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سائنز تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر گھٹنے ٹیک چکی ہیں چونکہ آج تک جتنی تحقیق دنیا کو بچانے کے لیے اصول کے ساتھ اور دنیا کی تمام تدابیری قدم اٹھانے کے تعلق سے جو بھی بچاؤ کے راستے نکلے وہ سب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے ہی سائنز نے حاصل کیا اب آج دیکھئے یہ کیا موقع ہے جو دنیا چاند پہ پہنچ گئی جو دنیا کیسے کیسے دعوے کر رہی تھی جو دنیا چاند پہ زمین بیشنے کا دعویٰ کر رہی تھی خلید و فروخت کا دعویٰ کر رہی تھی تمام ممالک اور تمام حکومتیں جو بڑی یعنی ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑی بڑی کنٹریز جو ہیں بڑے بڑے ممالک جو ہیں جہاں پہ ترقی کیا ترقیات کا دریہ بہ رہا ہے آج وہ تمام ممالک وہ تمام حکومتیں تمام گورنمنٹس آج گھٹنے ٹیک دیں پیاروں یہ مقام فکر ہے اور یہ عبرت کا مقام ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ مظلوم کو اور ظالم کو غریب کو اور امیر کو بیمار کو صحت مند کو گورے کو کالے کو یہ لاگ ڈاؤن کی سزا ایک ساتھ مل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خالق یقین الناراض انسان رب کی قدرت آواز دے رہی ہے رب کی مشیعت آواز دے رہی ہے کہ انسان تجھے ہم نے پیدا کیا اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَ إِلَّا لِعْبَدُونَ کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جن کو سوائے عبادت کے اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں فرمایا تھا بالخصوص مسلمانوں ایک وقت ایسا تھا کہ تم ازانوں کے جواب کے لئے اپنے پاس وقت نہیں رکھتے تھے پانچ وقت کے لئے مسجد سے موزن حی علی الصلاح حی علی الفلا کی صدائے دیتا تھا اور تم کامیابی دکانوں میں مکانوں میں فیکٹریوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کہاں کہاں اپنی زندگی کی ترقیات کو تلاشتے تھے تمہاری زندگی میں وقت نہیں تھا کہ تم ازان کا جواب دو تم نماز جمعہ کے لئے ہفتے میں ایک دن تیار ہوتے تھے مسجد میں جانے کے لئے تو پہلی ازان ہوتی تھے تو کہتے تھے صاحب ابھی تو یہ پہلی ازان ہے خدبے والی ازان ہونے دو تو پھر ہم مسجدوں کو جائیں گے اور جب خدبے کی ازان ہوتی تھی تو جلی سے دوڑے پیچھے کسی صف میں جگہ مل جائے اور جلی سے انتظار کرتے تھے کہ نماز ختم ہو سلام پھیر ہو پھر ہم اپنی ترقی یافتہ زندگی اور اپنی ترقی والی جستجو میں ہم لگ جائیں دکان میں فیکٹری میں اور تمام معاملات میں آج رب تعالی نے یہ بتا دیا مخلوق کو کہ تمہاری نماز کی تمہارے رب کو ضرورت نہیں یعنی تمہاری نماز تمہارے روزے تمہارے حج تمہارے زکاة تمہاری عبادات کی تمہارے رب کو ضرورت نہیں ہے آج مسجدیں بند ہو گئیں انبیاء علیہ السلام تسلیم کے دروازے بند کر دیئے گئے اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی عنہ کی آستانیں بند کر دیئے گئے آپ بزاروں میں نہیں جا سکتے آپ مسجدوں میں نہیں جا سکتے آپ مزارات پہ نہیں جا سکتے حتیٰ کی آپ نے اس شب برات میں اپنے والدین کی قبروں پہ بھی حاضری دینے کا موقع کھو دیا کیوں چونکہ خالق کو ناراض کیا خالق فرماتا ہے وما یا ایوہ الانسانو ما غررق بے رب بکل کریم او بھولے ہوئے انسان او بھٹکے ہوئے انسان ذرا رب کی محبت دیکھو رب کی مامتہ دیکھو اس کا پیار دیکھو اس کا بندوں کو معاف کرنے کا کے لیے اس کی بڑی رحمت کو دیکھو کہ ایک ماں کا بچہ اگر غائب ہو جائے پیاروں تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے باپ گلی گلی ٹہلنے لگتا ہے کہ میرا بیٹا غائب ہو گیا ہے رشتداروں سے اس کے دوستوں سے اقربہ سے محلے سے گلی سے جا جا کے ڈھونڈتا ہے نہ ملے تو اس کے لیے اشتہار نکالتا ہے پولیس اسٹیشن جاتا ہے فوٹو چھاپتا ہے نام پتہ ایڈریس اس رنگ کا اس قط کا اتنے سال کا اور پھر لکھتا ہے نوٹ بیٹا اگر تم خود ناراضگی سے اپنے ماں باپ سے کسی وجہ سے غصے میں ناراض ہو کے گئے ہو تو واپس آجاؤ تمہارا رب یعنی کی تمہارے ماں باپ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے معاف کر دیں گے یہ ایک ماں باپ کا عالم ہے پیارو یہ ایک ماں کی ممتہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اس کا بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ پاگلوں کی طرح اس کی ممتہ اس کو تلاش کرتی ہے پھر ہمارا اور تمہارا رب کرو ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے ہم سے ہمارا رب ستر ماں سے زیادہ ہمارا رب محبت کرتا ہے بندوں سے ہم سے اس نے ہمیں آواز دیا یا ایوہل انسانو ماغر رکبِ ربی کل کری اوہ بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان آ جاؤ رب بلا رہا ہے بندوں لوٹ آؤ یہ جو دنیا میں تم ترقی تلاش کر رہے ہو یہ جو دنیا میں تم اپنی بالائی تلاش کر رہے ہو تم ہائی اسٹیٹس تلاش کر رہے ہو کیا ایک دکان کی ترقی تمہاری ترقی ہے کیا ایک فیکٹری میں تمہاری ملکیت ہو جانا یہ تمہاری ترقی ہے کیا ایک بہدرین بنگلے میں رہنا تمہاری ترقی ہے کیا ایک بڑا شورون کھول لینا تمہاری ترقی ہے بڑے حسین و جمیل ہو جانا یہ تمہاری ترقی ہے کیا بہت زیادہ بینک بیلنس کر لینے میں تمہاری ترقی ہے بہت زیادہ سونے اور جب آئرات خرید لینے میں تمہاری یہ خریدنے میں تمہاری ترقی ہے بڑی شان و شوقت والی زندگی گزارنے میں تمہاری ترقی ہے نہیں نہیں یہ ترقیات تمہارے لیے چند دنوں کی ہے یہ تمہاری آخرت بھی برباد کر دے گی تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گی آج جو شخص اپنی ترقیات کے فکر میں صبح سے شام تک اپنی تجارت میں دکانوں میں فیکٹریوں میں انڈسٹریوں میں جہاں بھی تجارت میں مصروف ہے جاب میں مصروف ہے وہ ان اوقات میں نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتا رشتداری کے لیے نہیں نکال پاتا وقت بچوں کے لیے نہیں نکال پاتا وقت بیوی کے لیے نہیں نکال پاتا وقت ماں باپ کے لیے نہیں نکال پاتا وقت پیاروں رب وہ زندگی عطا فرمائی رب نے وہ خوبصورت زندگی جس میں ماں باپ کا پیار ملا جس میں عالم بچپن سے عالم جوانی ملی اس کے بعد اللہ نے ہمیں فہم و سمجھ عطا فرمائی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر اور امیدیں عطا فرمائی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَلْإِنسَ إِلَّا لِعَابْدُونَ نہیں پیدا کیا اللہ نے انسان اور جن کو علاوہ عبادت کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پانچ وقت کی فرض نمازوں کو ہی زندگی کی مکمل عبادت سمجھیں بلکہ عبادت سے مراد آپ کی پوری زندگی کے تمام معاملات یعنی تمام جتنے بھی زندگی کے قدم اٹھیں وہ سب عبادت میں شمار ہو اب آپ کہیں گے کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے تمام قدم تمام معاملات عبادت میں شمار ہو کہا ہاں تم اپنے اولیاء اکرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پیارے سنیوں سنو حضور کی سنت والی زندگی اپنا لو تمہاری ساری زندگی عبادت میں گزرے گی یعنی کہ تمہارا ماں باپ کا خدمت کرنا وہ بھی عبادت بچوں کی اچھی پرورش وہ بھی عبادت پرورش کرو ایسے کی شریعت کا دائرے میں رہ کے اللہ اس کے رسول کا خوف رکھ کے سنت کو لحاظ میں رکھتے ہوئے سنت والی زندگی کے حساب سے دیکھو صحابہ نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کی اس کی نقل کرو شادی ایسے کرو کہ سنت بن جائے شادی ایسے کرو کہ سنت کی طرح یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے بگل کے پڑوس کی فلا بھائی کی بچی بیٹھی ہے شادی کے انتظام کے لیے اور ہم اپنی بچی کی شادی میں کروڑو خرچ کر رہے ہیں نہیں پیارو تو زندگی کے تمام یعنی کھاؤ ایسا کہ اللہ تبارک تلہ جو رزق دے دعا کرو وہ رزق حلال ہو جب آپ رزق حلال کھائیں گے تو وہ کھانا بھی عبادت ہو جائے گا قدم بڑھانا بھی آپ کا عبادت بن جائے گا آپ اپنے ہاتھ سے ایسے پاک اور صاف نیت سے کام کیجئے کہ وہ ہاتھ سے کام کرنا بھی عبادت اپنی نگاہوں پہ حیاء کی کے پہرے بدار بٹھا دیجئے کہ جب آپ دیکھیں تو وہ دیکھنا بھی عبادت بن جائے زبان پہ میزان یعنی ترازو لگا لیجئے تاپ یعنی تول کے ناب کے ناب تول کے جو جملے نکالیں گے تو وہ بولنا بھی عبادت بن جائے گا ایسی فکر رکھیے ایسی سوچ رکھیے کہ شریعت کے دائرے میں تو سوچنا بھی عبادت بن جائے گا پیارو آج یہ پوری دنیا میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے تمام مذہبی مرکز تمام بزرگوں کی درگاہیں تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہیں آج کیا حال ہے خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے آج مطاف میں اتر نہیں سکتے آج مطاف میں تواف نہیں کر سکتے سہن حرم میں جا نہیں سکتے مسجد نبی شریف میں سبھی کے لیے جانا ممکن نہیں ہے وہاں ممنوع ہے چند لوگ ہی جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں پیارو حج کینسل ہو گیا اس بار کا یعنی آج کیا کنڈیشن ہے ہم نے اپنے رب کو ایسا ناراض کیا کہ پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی پیارو یہ وقت ہے ہمارا رب آباز دے رہا ہے بازاریں بھلے ہی بند ہوں دکانیں بھلے ہی بند ہوں مالس بھلے ہی بند ہوں کولیجز بھلے ہی بند ہوں مدارس اسلامیہ بھلے ہی بند ہوں مساجد بھلے ہی بند ہوں خانکاہ بھلے ہی بند ہوں تمام بازار گلی کوچے محلے شادی بیارش سب بند ہوں لیکن پیارو رب کی رحمت دیکھو اس کا پیار دیکھو اس کی محبت دیکھو بندے کو معاف کرنے والی اس کی صفت ستہلالعیوب دیکھو وہ کتنا رحمان ہے دیکھو وہ کتنا رحیم ہے دیکھو وہ کتنا کریم ہے دیکھو کہ آج بھی اس نے رحمت کے توبے کے دروازے کھول رکھے ہیں ایسے میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پیارو ہم صدق دل سے سچے دل سے دعا مانگے اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں کہ پروردگار میرے رب ساری زندگی کی خطائیں جو کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کے ساتھ جانے اور انجانے میں ہوئی ان سب کو معاف فرما دے صدق دل سے اور اس نیت سے کہ یہ توبے آخر ہو انشاءاللہ تبارک تعالی جب آپ اپنے رب کے حضور توبے آخر فرمائیں گے انشاءاللہ وہ بکشنے والا ہے وہ معاف فرمانے والا ہے وہ کہہ رہا یا ایہوالانسانو ماغر رکب ربکل کریم او بھولے بندے آجا لوٹا تیرا رب بڑا کریم ہے تجھے معاف کرنے والا ہے تو آج ہم اپنے رب کے حضور توبہ کریں آج ہم اپنے رب کے حضور معافی مانگیں آج ہم سجدوں میں گڑ گڑائیں ہم روئیں ہم اسے منائیں تاکہ یہ وبا ختم ہو مسجدوں کے دروازے کھل جائیں اور اس اہد کے ساتھ توبہ کریں کہ انشاءاللہ آخری سانس تک اسی توبے پہ ہم قائم رہیں گے اور اللہ سے قائم رہنے کی دعا مانگیں اللہ تبارک تعالی پوری دنیا کو اس وبا کرونا وائرس سے محفوظ فرمائیں اس کرونا وائرس وبا سے جو آج ہمارے ملک ہندوستان اور پوری دنیا میں جو سنناٹہ پسرائے مولا کریم اس سنناٹے کو ختم کریں پھر سے یہ بازار یہ محلے یہ شہر یہ زلے پھر سے گلشن ہوں پھر سے لوگوں کی زندگیاں عام طریقے سے پھر سے راستے پہ آوے پھر سے مساجد میں جمعہ اور پنج وقت نماز میں سب کے آنے کی اجازت ہو ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے رمضان کریم رمضان کریم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مولا کریم ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے اس مہینے کے صدق و طفیل اس وبا سے نجات دلائے اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے پیاروں زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھیں پیاروں زندگی کے لمحات کو غنیمت سمجھ کے اور یہ جو ماحول لاک ڈاؤن کا ہے کہ ہر شخص اپنے گھروں میں قیدی بنا ہوا ہے یہ مقام عبرت ہے یہ مقام فکر ہے پیاروں آج تو ہمیں رب نے موقع دے دیا ہے کہ ہماری کم سے کم زندگی محفوظ ہے زندگی باقی ہے سانسیں چل نہیں ہیں آنکھوں میں روشنی ہے زبان میں بولی ہے دماغ میں سمجھ ہے ہاتھ پیر میں جان ہے دل میں ہمارے دھڑکن ہے جسم میں خون روا ہے آئیے ہم اپنے رب کے حضور صدق دل سے دعا کریں صدق دل سے دعا کریں پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق تفیل ہم سب کی توبہ قبول فرمالیں ہم تیری بارگاہ میں مالک صدق دل سے اپنی تمام جانے اور انجانے میں کبائر اور سغائر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا جو خطائیں ہوئی ہیں جانے انجانے میں ہم ان سب سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے سارے محبوب کی دکھیاری امت کو معاف فرما دے محبوب مولا ہماری پہچان اور کچھ نہیں ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں تیرے محبوب کے شہدائی ہیں تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں تیرے محبوب کے اشحاخ ہیں محبوب کی ذات کے صدقے محبوب کی رسالت کے صدقے محبوب کے نبوت کے صدقے محبوب کے خاندان اہلِ بیت کے صدقے محبوب کے صحابہ کے صدقے محبوب کی عداؤں کے صدقے محبوب کی میراج کے صدقے ہم سب کی خطاؤں کو ماف کر دیں ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا اے مولا ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبتیں عطا فرما اے مولا تو نے جب بچانا چاہا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی کو تو نے سلامت فرمایا ہے مولا جب تو رحم کرنے پہ آیا ہے تو چلتی ہوئی چھوری کے نیچے بھی تو نے حضرت اسماعیل کی زندگی کو تو نے محفوظ فرمایا ہے مولا جب تو کرم پہ آیا ہے تو بھڑکتی ہوئی آگ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو تو نے محفوظ فرما کر اس آگ کو گلزار فرمایا ہے مولا جب تو بچانے پہ آیا ہے جب تو بچانے پہ آیا ہے تو دریائے نیل میں موسیٰ کلیم اللہ کو تو نے راستہ دا فرمایا ہے جب تو بچانے پہ آیا ہے مولا کیسے 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 طریقے سے تیری رحمتوں نے لوگوں کو ڈھاپ لیا ہے آج ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں ہمیں پتا ہے مولا کہ تُو محبوب کی امت کو بخش دے گا تُو محبوب کے وسیلے سے مانگنے والی مانگی گئی دعا کو قبول فرما لے گا اے مولا ہماری دعا قبول فرما جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں مولا سب کی خطائے معاف فرما اور ہم مولا تیری بارگاہ میں جو توبہ کر رہے ہیں اس توبے پر ہمیں قائم فرما اے اللہ جتنی خواتین جتنے حضرات اس دعا میں شامل ہیں مولا سب پہ کرم فرما محبوب کی دخیاری امت پہ کرم فرما مولا کون وہ چوکٹ ہے کہ جہاں ہم تیرے سیوا جا کر کھٹ کھٹائیں مولا ہم تیرے بندے ہیں ہم تیرے بھکاری ہیں ہم تیرے منگتے ہیں ہمیشہ تیری در سے ہم نے بھیک پائی ہے تو ہی دینے والا ہے مولا وہ کون اور چوکٹ ہے جہاں ہم جا کے آواز دیں کوئی اور چوکٹ نہیں تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا مالک حقیقی ہے تو بادشاہ حقیقی ہے تو ہی شاہ حقیقی ہے محبوب کے محبت کے صدقے ہماری لاج رکھ لے پوری دنیا میں جو پھیلی یہ کرونا وائرس کی وبا ہے پروردگارہ اس وبا سے پوری دنیا کو محفوظ فرما خصوصیت کے ساتھ امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیں مولا اس وبا کے وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہے نہ جانے کتنے لاکھوں غریب دانے اور پانی کے لیے مجبور ہیں بچے پانی اور دودھ کے لیے مجبور ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سسک رہی ہے انسانیت سسک رہی ہے مولا ہم جان گئے مولا پوری دنیا سمجھ گئی کی تمام حکومتوں کے دعوے ایک طرف اور مولا تیری مار ایک طرف ہے تیری بادشاہی ایک طرف ہے تیری حکومت ایک طرف ہے مولا سب نے تیری قدرت کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اب تو شفا کے لیے دنیا ترس رہی ہے مولا شفا کے دروازے کھول دے مولا کربلا والوں کے صدقے شفا کی بارش فرما دے آج دنیا محتاج شفا ہو گئی ہے آج دنیا محتاج صحت ہو گئی ہے اے مولا آج دنیا آج دانے اور پانی کے لیے غریب مسکین پریشان ہیں مزدور پریشان ہیں اے مولا سب کی مدد فرما دے اے مولا تیرے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا واسطہ تیری بارگاہ میں سیدہ خاتون جنت کا واسطہ تیری بارگاہ میں مولا بخش دے ہم گنہگاروں کو اور اس وبا کا خاتمہ فرما دے اور پوری دنیا میں جو لوگ مایوس ہیں جو لوگ مجبور ہیں جو لوگ پریشان ہیں اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں مولا سب کو آزاد فرما اور ہماری توبہ پر ہمیں قائم فرما ہم مولا تیری ساری زندگی تیری اطاعت میں گزارے ایسی توفیق اطاف فرما تیری محبت میں زندگی گزرے ایسی توفیق اطاف فرما ہمارے سینوں کو محبوب کے عشق کا مدینہ بنا ہماری زندگی کو تیرے محبوب کی اہلِ بیت کی محبت کا مدینہ بنا دے ہم ساری زندگی تیرے محبوب کی آل کی محبت میں جیئے تیری اطاعت میں جیئے تیرے محبوب کی محبت میں جیئے ہماری قسمتوں میں محبوب کی شفاعت لکھ دے مولا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا ہم سے راضی ہو جا جگر میں سوزِ الفت ہو تو دیشانِ خلیلی بھی کہ شولے میں قدم رکھے تو شولہ پھول بن جائے الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقل ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوتم ردکنی ورقبول منو دست دامان عالی رسول سبحان ربک رب العزتی امائی صفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد